بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیدیسے ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو خوش و خورم رکھیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے فارس بھی تباہ ہو جائے گا کیا اس بارے میں احادیث کے اندر کوئی پیشن گوئی ہے یورپ کی قسمت خراب ہو جائے گی فارس کون سا ملک ہے کیا وہ وقت آن پہنچا ہے آج اس کو ڈسکس کریں گے یورپ کی بھی قسمت خراب ہو جائے گی یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی ہے کہ یورپ تباہ ہو جائے گا اور یورپ کی قسمت خراب ہو جائے گی تو آگے چل کے میں آپ کو پیشن گوئی بھی پیش کروں گا لیکن اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ کا ایک ملک سارے ملک نہیں انہوں نے یمن کے اوپر اور ان کو ہونا پڑے گا ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ نیٹوم ہو مالک آپ کو پتا ہے ایک ہے سارے ابھی تو وہ پیشے ہٹ گئے ہیں امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ کا ایک ملک شامل ہو گیا ہے اور انہوں نے حملہ کا اعلان کر دیا ہے تو یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیر اڈکشن ہے کہ یورپ کی قسمت بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی تو وہ چھڑ چکی ہے تو یہ زمانہ جو چل رہا ہے جیسے زمانے میں ہم اس وقت جی رہے ہیں یہ زمانہ جو ہے پیشن گوئیاں پورا ہونے والا زمانہ ہے یہ وہ وقت ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور سب سے بڑی پیشن گوئی جو پوری ہوگی انشاءاللہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے حضرت امام مہدیہ علیہ رزوان کا ظہور فارس کسے کہتے ہیں فارس پہلے زمانے میں ایران کا علاقہ تھا اس کو فارس کہتے تھے اگر آپ اس وقت دیکھیں گے اگر یمن کے اوپر حملہ ہوتا ہے امریکہ کرتا ہے یا برطانیہ کرتا ہے یا دیکھر ملک کرتا ہے یورپ کے ملک ملک کرتے ہیں تو کس کے اوپر حملہ ہے یمن کے پیشے کون ہے یمن کے پیشے ایران ہے ایران کے اوپر ڈائریکٹ بھی حملے ہو رہے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں تو پیچھے ایران کا ایک کمانڈر سید رضا مصوی اس کو بھی شام کے اندر مارا گیا تھا چہے جائے کہ ایران کے اندر حملہ نہیں ہوا لیکن اس کا جو کمانڈر تھا اس کو شام کے اندر مارا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جو ہے غزہ شام کے اندر مارا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزہ سے جائے نکل کی آئے گی باہر شام تک شام سے عراق میں اور پورے خطے میں پھیل جائے گی تو سمندر میں ابھی کیا ہوا جو ہو سی ہیں ان کے دس لوگوں کو دس فوجیوں کو امریکہ نے اپنا ہیلی کوپٹر کے حملے سے مار دیا ہے وہاں پر تو جنگ آپ کو چاروں طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو حدیثوں میں جو فارس کا ذکر ہے وہ یہی ہے ایران کا علاقہ ہے ایران کے بارے میں مختلف حدیثیں آتی ہیں اس کے اوپر میں فارس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا الگ سے تو فارس جو پہلے دمانے میں تھا وہ ایران کو ہی کہتے تھے تو اگر آپ دیکھیں گے اس وقت ایران کا امریکہ کا اسرائیل کا اور یورپ کا اس وقت یعنی کہ پھڑا پڑا ہوا ہے اور بہت خطرناک صورتحال یہاں تک بنی ہوئی ہے اور اگلی خبر یہ بھی ہے کہ رشیہ بقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے رشیہ نے جو اسرائیل کے میزائل روکے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد رشیہ نے اپنے میزائل جہاں وہاں پہنچا دی ہیں شام کے اندر یہ خبریں جھوٹی ہیں جو آ رہی ہیں آپ کو کہ رشیہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ شامل ہو چکا ہے یہ جنگوں میں اگلے بندے کو یعنی کہ برنام کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں رشیہ اسرائیل اخلاف ہے رشیہ ہے چائنہ اور ایران کے گروپ میں شمالی کوریا کے گروپ میں اور بقاعدہ طور پر رشیہ اب شام کے اندر اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے تو رشیہ کے بعد آپ کو اب بہت سے ملک اس جنگ میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جو ملک پیچھے ہٹ گئے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بھی آئیں گے آپ دیکھیں گے اور چائنہ بھی اپنے آپ کو واضح کرے گا اور بالکل سامنے آ جائے گا تو ورلڈ وار تھری ورلڈ وار تھری کا مطلب ہی یہی ہے تقریباً ستر فیصد دنیا اس جنگ میں شامل ہو جائے گی جو نہیں بھی چاہیں گے ان کو اس جنگ میں گھزیٹ لیا جائے گا عرب ملکوں کے بارے میں آپ کے ذریعے میں بات آ رہی ہے نا تو یہ بھی گھیرے جائیں گے یہ بھی ان کو شامل ہونا جنگ میں ان کی مجبوری بن جائے گا ورلڈ وار تھری یہی ہے تو میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک پہلے ایک توتہ تھا پنجھرے کے اندر اس کو بلی پکڑنے کے لیے دروازہ کھلا تھا اس کا تو اس نے آنکھیں بند کر لی تو اس نے کہا آنکھیں بند کروں گا بلی نہیں کھائے گا بلی نے تو کھائی لینا اس کو تو کیا اگر آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھ جائیں گے یا ہم سمجھیں کہ ہم بھارے گھروں تک یہ جنگ نہیں آنی تو یہ آنی ہی آنی ہے احادیث کے اندر موجود ہے اور دیکھ لیں کیسے تیزی کے ساتھ ایک ملک سے دو دو سے پانچ پانچ شب یہ کتنے ملکوں کے پھیلتی جا رہی ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ خیر فرمائے تو ویڈیو کا آگے شیئر لازمی کرنا مجھے کمنٹ بھی کرنا لائک بھی کرنا اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا مددگار ہو اللہ تعالی اسلام کو اونچا کر دے کفر کا پرچم اللہ سر نبو فرما دے السلام علیکم